خبر شامل کرتے ہیں یو سی کروڑی گاؤں ملاڑ کے پریمڈی گل سکول کی پریمڈی گل سکول یہ ایک بندے کے گھر میں چل رہا ہے اور تین کمرے کے گھر ہے دو کمرے سکول کے لیے محتس کیے ہوئے ہیں پچھلے چھ سال سے ابہ قائدہ کلاسز ہو رہی ہیں یہ کلاسز کے حاضری ریجسٹڈ ہیں اور اسی طرح جو کلاسز کی یہاں ٹیچر ہیں باقی اس سکول کی سنفر میں ہمیں گوڑے 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 گ آپ کا نام دشام کونسی کلاس میں ہو آپ کونسی کلاس میں آپ کا نام کیا بچے آپ کلاس کلاس میں پڑھ رہی ہیں پائن سال ہو گئے ہیں آپ نے یہی سے شروع کیا تھا کیجی ون سے پھر اس کے بعد فاس سیکنڈ تھٹھ سے اچھا تو آپ کے کلاس میں کتنے بچے ہیں اچھا آپ کی ٹیچرز کتنے ہیں جو یہاں پہ آتی ہیں کتری ٹیچرز ہیں وہ ڈیلی آتی ہیں آپ کو پڑھاتی ہیں کونسی کلاس سے شروع کیا تھا ابھی آپ کونسی کلاس میں ہیں چار سال ہو گئے آپ کو تو آپ کی ٹیچر جو ہے وہ ڈیلی آتی ہیں کون کونسی سبجیکٹ آپ پڑھتی ہیں آج آپ نے کون کونسی سبجیکٹ پڑھے ہیں ماشاءاللہ آپ نے آج کون کونسی پیریڈ لگائے ہیں کون کونسی مس نے آپ کو کیا کیا پڑھا ہے جی تو ویورز جیسا کہ بچوں کا انٹرویو بھی ہم نے کیا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سے مکان ہے دو کمرے کا اور اس کے برامدے میں یہ بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں دقریباً عام طور بھی جو میں نے ان کے ریجسٹ چیک کیے ہیں نیر ٹو فیفٹی ان کی تعداد ہے آج چونکہ بچے تھوڑے سے کم نظر آئے دوسرا میں چونکہ یہاں پہ تھوڑا سا لیٹ پہنچا تو بچے چلے بھی گئے ہیں اب اس سائٹ پہ بھی آپ دیکھیں تو کوئی ایسی سیفٹی نہیں ہے کیونکہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں خاص کر وہ بچے جو پلے گروپ والے ہیں یا جو ویسی سکول آتے ہیں اب دیکھیں یہ چھوٹی سی بچی ہے یہ بھی آئی بھی ہے اسی طرح یہ اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اگر سامنے آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی سیفٹی نہیں ہے کیونکہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں انہیں تو کچھ نہیں پتا چلتا تو اللہ نہ کرے کہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اگر بچہ کوئی یہاں سے نیچے گر جاتا ہے سب سے پہلا پوائنٹ تو میرا یہی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور پھر یہ تو چلیں انہوں نے چونکہ اپنے جگہ پہ اپنے گھر پہ اتنی قربانی دیوی ہے کہ پچاس بچے ہیں اور ٹیچر بھی ہے یہاں پہ آل لیڈی نہیں ہے تو یہاں کلاس فور نہیں ہے اور ایک بندہ جو ڈیوٹی یہاں پہ کر رہا ہے آج چونکہ ڈی آ آفس میں نے ملائے وا تھا تو ان سے ہماری ملاقات ہو نہیں سکی کہ اگر ان سے ملاقات ہوتی تو باقی ان کی روداد ہم سنتے لیکن یہاں کے جو کرتا درتا ہیں جو بلڈنگ آنر ہے جن کا یہ گھر ہے اور یہ دوسرا کمرہ ہے چونکہ یہ تو علاقہ سرد علاقہ ہے سردیاں یہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں خاص کر اکتوبر نومبر کے بعد تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو ان کے لیے پھر اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے تو یہ بچے ہوئے ساتھ والے کمرے میں یہاں پڑھتے ہیں تو اگر لائٹ ہو تو پھر تو چلیں مسئلہ حال ہوتا ہے لیکن اگر لائٹ نہ ہو اور باہر باہرش ہو رہی ہو تو یہاں پھر اس کمرے میں کس طرح یہ بچے پڑھ پائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ مکان کی حالت بھی آپ دیکھیں تو بڑا خستہ حال ہے یہ مکان ان دیواروں کو آپ دیکھیں تو یہاں بیٹھ کے ان بچوں کا پڑھنا یہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے بارال یہی گزارش ہم کریں گے جو کرتا درتا ہیں مہکمے کے لوگ جو ہیں وہ آلڈی یہاں پہ ایک بلڈنگ بنی ہوئی بھی ہے اگر اس بلڈنگ کو یوٹیلائز کریں اس بلڈنگ کی طرف ہم چلیں گے یہ سکول کا گراؤنڈ ہے گراؤنڈ کیا کہ یہ نیچے دوسرا کچھا گھر جو ہے یہ اس کی چھت ہے اور اس کے آگے بھی آپ دیکھیں تو کوئی سیفٹی نہیں ہے تو اللہ نہ کرے بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے جب بچے کھیلتے ہیں باگتے ہیں اور اس ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی اتنا بڑا حادثہ ہو تو اگر اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے سمدار کون ہوگا محکمہ ہوگا یا باقی جو کرتا درتا لوگ ہیں یہ ہوں گے یا ہمارے منتحب نمائندگان ہوں گے کہ جو بحث ہوئے ہیں تو علاقہ مکین بھی یہاں پہ موجود ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو اس مکان کے آنر ہیں جن کا یہ مکان ہے یہ راج محمد صاحب ہیں پہلے ہم ان سے بات کریں گے کہ بھئی یہ اصل صورتحال کیا ہے اور کب سے یہاں بیٹھے ہیں اسلام علیکم جی والیکم سلام جی اچھا راج محمد بھئی آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہاں پہ یہ بچے آپ کے دربرامدے میں بیٹھ کے یہاں پڑھ رہے ہیں یہ ان کا سات سال ہو گئے ہیں سات سال ہو گئے ہیں تو یہ اصل جو یہاں سکول کی بیلڈنگ ہے اس کا بھی ہم وزٹ کریں گے تو سکول کی بیلڈنگ کو کیا مسئلہ ہوا تھا کہ بچے یہاں شفٹ ہوئے وہ سکول کی بیلڈنگ گرائی دی تھی نیا سہرے سے تعمیر کر رہے تھے وہ تعمیر ابھی کلیر نہیں وہ ابھی کم کم اس کے چھ سال ہو گئے ہیں تو وہ ابھی بھی اس میں کام بہت ہے کھمب ہے یہ ہے وہ کلیر نہیں ہے اچھا جو بیلڈنگ تھی جہاں پہ بچے پڑھ رہے تھے اس میں آپ کے بھائی جو ہیں شہر محمد صاحب مرہوم اللہ ان کو جنرد نصیب کرے وہ ایز ایک کلاس فور کام کر رہے تھے وہ کلاس فور تھے اور گورنمنٹ کو میں نے سکول کے انتقال بھی دیا ہے ہماری اپنی جگہ میں ہے اچھا جو بیلڈنگ بنی ہوئے آپ کی جگہ میں ہے اس کا انتقال دیا تھا اور اس میں میرا بھائی کلاس فور تھا وہ وفات پا گیا ہے اس کے کافی عرصہ ہو گیا وفات پانے کیا ان کا کتنا عرصہ ہوئے فوت ہوئے اس کا چار ایک سال ہو گئے چار سال یعنی جب وہ حیات تھے اور انڈیوٹی تھے تو اس ٹائم سکول ڈیمولش ہوا ہے گرایا گیا ہے اور اس کے بعد بیلڈنگ بننا شروع ہے اس کے بعد سکول ڈیمولش ہوا نہ بنانی شروع ہے تو اسی وقت بچے در آئے ہیں اچھا یہاں پہ جو ٹیچرز ہیں وہ مستقل آتی ہیں بچوں بھی کلاسس ہوتی ہیں بلکل مستقل آتی ہیں تو بچے یہ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے جتنے بچے بیٹھی ہوئے ہیں یہ ہی ہیں یا اس کے علاوہ بچے ہیں بچے ہیں بچوں کے عشی تعداد ہے کوئی بیمار ہوگے تو بھائی یہاں کلاس فور تھا بھائی کے مارنے کے بعد میں نے اپنے پتیجے رستم جتیم بچے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں رستم جو شہر محمد صاحب کا بیٹھا ہے اس کا بیٹھا ہے تو اس کا میں نے کاغذات جامعہ کیے نوارب صاحب فرید خان نے اس کو تصدیق کیا ہے میں ایڈیوکیشن کے دفتر میں دیئے تو جانے کے بعد میں دو سال فرید خان کے پاس جاتا رہے ہیں اس میں مجھے یہ بولا کہ آپ سے انصر بھی نہیں ہوگی آپ کا بچہ اس میں برتی ہوگا شہر محمد کا بیٹھا اس میں برتی ہوگا آپ ٹینشن نہیں لیں یعنی چار سال گزرنے کے باوجود اس بچے کا آرڈر یہاں پہ نہیں ہوا بچے کا نام آیا لشٹ میں لشٹ آنے کے بعد میرے بچے کا انٹرو ہوا یہ کب ہوا انٹرویو کم سے کم سال ہو گیا اس کا نام بھی لشٹ پہ آ گیا تھا تو یہاں نیچے ایک سکول ہے تریڈی نا گرام ہے اس میں جس بچے کا یہاں واحد نام اس کا آرڈر کیا ہے اپنا کریم صاحب نے کرایا ہے اس بچے کا والد ہو در پڑھ رہا تھا والد چوکھیدار تھا اس نے کریم صاحب نے اپنے بیٹھے کے آرڈر کرایا ہے تو واحد کو میرے سکول میں اس کا ہمارے اس گھر میں اس کا آرڈر کرایا ہے نواب صاحب سے میری کوئی شکیت نہیں ہے یہ شکیت ہے کہ نواب صاحب مجھے بولتا ہے کہ آپ کا پتی جا ہوگا آپ کا پتی جا ہوگا دوسرا آدمی نہیں ہوگا یہ جتنی بھی کر کر دیا یہ عساق صاحب کا ہے عساق صاحب عساق یہ کون ہے عساق عساق جی یہ سامنے گاؤں گاہ سلابت کے ساتھ مکڑ گلی کر کے بولتا ہے اچھا جو ان کے پی اے ہیں نواب صاحب کی پی اے نواب صاحب نے جب میں اس کی ملاقات جاتا تھا میں اس سے اچھی بات کرتا تھا اچھا تاؤن کرتا تھا اس نے مجھے تسلیح دیئے کہ آپ کا پتی جا ہوگا دوسرا آدمی نہیں ہو سکتا ہے عساق صاحب نے سودے بازی کی ہے سودے بازی میں میرے بیٹے کا میرے پتیجے کا یتین کا اس کا نام لیشٹ سے کٹ گئی جیسے نام کٹا ہے فوراں ہی آرڈ کر دیا کہ فلانا فلانا لیٹ پہ آگیا کہ یہ سکول کے فلانی جا کا بھی چکیدار ہے اچھا اب یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ بچے آل لیڈی جیسے آپ نے فرمایا کہ چھ سات سال سے پڑ رہے ہیں تو میک میں کے کوئی افیسرز یہاں پہ آتے ہیں گائے گائے چیکن کے لیے بلکل بڑے بڑے افیسرز آتے رہے ہیں تو ان کے سامنے آپ نے مسئلہ رکھا ہے یہ نہیں میں ان کو نہیں بولا وہ لیڈیس آتی رہی ہے چیکن کے لیے چیکن کے لیے لیڈی آتی سریع ہے ہم وہ سامنے پیٹھا رہے ہیں یا میرا پتیجے پیٹھا رہے ہیں وہ جو اس سے بات چیت ہوئی ہے ٹیچر سے تو لکھ پڑ کر کے چلی جاتی رہی ہے اور اس کے بعد وہ جو کریم صاحب ہے اس نے وہاں اپنا بیٹھے کو لگا دیا اس لڑکے کی باپ کی جگہ پہ وہ لڑکے کا واحد نام ہے وہ ہمارے در شپٹ کر دی جائے کہ بھائی وہ بچا ہے ادھر تین چار دو میں منصرہ گیا ہوا تھا اس کے ساتھ اس کا ایک مامو ہے تاہر اس کا نام ہے وہ ادھر آگے میرے اس بار برانڈے پہ بیٹھ کر کہ بھائی میرے کو اس بچے کی جہاں تک مجھے معلومات ہوئی ہے چونکہ لازم ٹائم آپ سے ہماری بات ہوئی تھی تو پھر مجھے ڈیو فیمیل جہاں ان کی کال آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی کوٹے پہ ہے لیکن یہاں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس بچے کو وہ کہیں اور ایڈیسٹ کر دیں اگر کوٹے پہ ہے جیسے بھی ہے چونکہ یہاں جیسے آپ کے یہ گھر ہے زائر سی بات ہے یہاں ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں اب باہر کا کوئی بھی آدمی آ کے یہاں پہ ڈیوٹی کرنا ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ مشکل نہیں ناممکن سی بات ہے بارال میک میں کوئی آنکھیں کھولنی چاہیئے اور اگر ان کا حق بنتا ہے چھ سات سال سے اب چھوٹا سا ان کا گھر ہے اور انہوں نے اپنا گھر ان بچوں کے لئے اگر مختص کیا ہے کہ جی جیسے ہی جو میک میں والے ہیں ان تک اور ہمارے جو منتحب نمائندگان ہیں ان تک تاکہ ان کے حال پر رحم کیا جائے اور ان کا جو بچہ بتیجہ یہاں پہ چھ سات سال سے ڈیوٹی کرتا ہے یہ لوگ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں انہوں نے اپنی جگہ دیوئی ہے جگہ کے بعد پھر اپنا پورا گھر دے دیا تو یہ ظاہر سی بات ہے بہت بڑی قربانی ہے اور یہ صرف قربانی اسی حاتر دی ہے کہ اس بچے کا جو یتیم بچہ ہے کورٹے پہ اس کا حق بھی بنتا ہے اس کا آرڈر ہو اچھے جی راج محمد صاحب اور کوئی اہم بات یا کوئی اہم میسج آپ میک میں کو دینا چاہیں یا اپنے منتحب نمائندگان کو دینا چاہیں جی وہ بچہ ہے میرے پاس نام ہے اس کا میرے میمان ہے آپ چلے جائیں جا جگہ نہیں جو ساتھ کہ میرا بھنگلی کا گھر ہے تو آپ نربانی کر کے چلے جائیں اور میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں میرا بھائی ہے عبد الرشید نام آجی امریکہ کنیڑا میں رہتا ہے جی آجی عبد الرشید نولی وہ ہمارا بھائی ہے ہمارا قریبی نشتدار ہے اور نواز صاحب کے ساتھ اس کی اچھی دعا سلام ہے میں اس کو بھی رکشت کروں گا کہ آپ کوئی نواز صاحب کو بولیں کہ میرے بھائی کے ساتھ زیتی ہو رہی ہے دوسرا میرا بھائی ہے یہ میسج بچاتا ہوں کہ یار میری مدد کریں میرے ساتھ زیتی ہو رہی ہے تو آپ میرے بھائی ہیں میں کسی سے دشمنی کرنے کے قابل نہیں ہوں میں دشمنی نہیں کر سکتا ہوں لیکن لہذا میں مجبور ہو جاؤں گا احساس کے کہ وہ کسی میں دشمنی نہیں کرتا ہوں باقی یہ میرے بھائی ہے جان بھی یہ میری آواز سنتے تو آپ نے دوستوں کو سمجھا لاؤ کہ یار جو کچھ کرے گا جتنی بھی خرابی کی ہے جو بھی کی ہے اسے حساس یہ بھی بلتا ہے کہ یہ ملال ہماری قوم ہے ہماری بلدی ہے امیندر کے لیے بھی اسی قوم ہے اگر وہ آزار ہمارے سے دکھ پر جائے گا لگا اگر وہ مجھے ساتھ موجود ہے سابقہ کونسلر اور سابقہ مہیر کی نشست کے لیے الیکشن نے انہوں نے لڑا ہے امیدوار تھے مسکین بھائی تو یہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں مسکین بھائی یہ جو ایشو ہے سکول والا آپ کے نالج میں کیا ہے یا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیہ بلدی صاحب بلدی صاحب میں آپ کو مشکور ہوں آپ نے ہماری آواز کو امان پر پچھایا لہٰذا میرے تو شاٹ آواز ہے کہ اس کا تمام طرح ذمہ دار میکمہ ہے دیکھو چھ سال سے گھو سکول گرہ ہے تو یہاں تقریبا انکوری والی ہیں میں نے مدددوار سکول کی اپلیکیشنوں کو پچھائی ہے اور سکول کے بچوں کا ریکارڈ انہوں کو دیا ہے کہ ہمارے ساتھ زیستی ہو رہی ہے سب سے بڑی زیستی یہاں میکمہ کا یہ کام تھا کہ یہاں ایک گھر میں سکول چل رہا ہے سکول کے بچوں کا یہاں جو مستقل چل رہا ہے یہاں گھر میں ایک بار کے بندے کا آڈر کرنا اور یہاں لوگوں کے درمیان دشمنیاں کھلانا یہ میکمہ کی ذمہ داری ہے اگر یہاں کوئی مسئلہ ہو گیا تو یہاں اس کی تمام طرح ذمہ داری دیو منترہ پر پڑے گی اور دیو فی میل پر پڑے گی کیا ہوں کہ اس بات کے احساس ہے کہ گھر میں سکول چل رہا ہے مگر ہم میکمہ سے ریکوست کرتے ہیں کہ اس بچے کو کسی اور جگہ ایڈجسٹ کر کے یہاں اس کے ان کا جو بچہ ہے چھ سال سے یہاں پانی دے رہے ہیں سکول کی صفائی کر رہے ہیں سکول گھر میں چل رہا ہے تو بار کے بندہ یہاں کیسے گزارہ کر سکتا ہے میں ڈیو سے یہ ریکوست کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں یہ سکول چلا کے آپ بار کے بندے کو وہاں ایڈجسٹ کرتے ہیں ہم آپ کو مان لیں گے تو ہم بھی اس بچے کو آرڈر کر دیں گے ہمارے کوئی مسئلہ نہیں ہے لہٰذا میں اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں اور جہاں کہیں بھی لہٰذا میں کچھ پہلے بھی آپ نے یہ بہت سی غلطیاں کہیں ہیں یہ غلطیاں کر کے لوگوں کے درمیان دشمنے نہ پھلائیں میری میک میں سے دوبارہ ریکوست ہے کہ میں آپ سے ریکوست کروں گا کہ لوگوں کے درمیان دوستیاں ہیں یہ دشمنی میں آپ چاہنے کریں میری یہی آوازگا ہے یہ ڈاکٹر صاحب مسئلہ ہے تھے جندا پہ اس بچے دارڈر کے سنے بڑھن کہ کہ کارجر پڑھان دے رہنو لوگوں کے کارجرے ایک مینہ بھی نہیں پڑھا گے چھے سات سال تو پڑھان دے اس بچے دارڈر کے مال کو سٹیو کو تیروزارش کر دے رستم نا رستم داڈر کے پڑھان دے ٹھیک ہے آج اسے ڈیک صاحب میں اپنی یہ خاص ریکوست ہو آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں ہمارا سکول بلکل تیار ہے سکول کی جو درمیان آہتہ میں بین تارین جا رہی ہیں جی ویور جیسے کہ یہ سکول تو مسئلہ ہم نے اٹھایا کہ چھ سال سے یہاں راج محمد صاحب کے گھر میں سکول چلنا ہے سکول کی بلڈنگ آپ دیکھیں تو اتنی خوبصورت بلڈنگ ہے تو یہ تیار ہو چکی ہے بلکل ریڈی ہے اب پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ یہ ہینڈ اوور نہیں کر رہا میکمہ یا یہ ہینڈ اوور نہیں ہو رہی ہے اگر یہ ہینڈ اوور ہو جائے تو سمجھ لیں کہ 50% کیا کہ 80% مسئلہ یہی پہ حل ہو جائے گا تو اس سلسلے میں جو امائدین علاقہ ہیں وہ یہاں آلیڈی مسئلہ کے امیدوار ہیں مسکین بھئی یہ کیا مسئلہ ہے آلیڈی بلڈنگ بھی یہاں پہ تیار ہے اس کے باوجود میکمہ کے ہینڈ اوور نہیں ہو رہی وجہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم شکریہ ڈرگر صاحب آپ نے اپنا وقت دیا ڈرگر صاحب اصل میں یہ میرے حال میں جہاں تک میرے علم میں 6-7 مہینے ہو گئے ہیں اور متعدد بارس ٹیو کو اور میکمہ کو بلا بھی ہے کہ سکول کو ہینڈ اوور کرو کہا ہمارے بچیوں کا اور ان کا مستقل تباہ ہو رہا ہے اس کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ جو اوپر جو تارے ہیں آپ ان کو دیکھ لے سکتے ہیں کہ یہ سکول بلڈنگ کے ساتھ ٹچ ہوئی ہیں اگر سکول ہینڈ آور ہوتا ہے سکول ہینڈ آور ہونے سے پہلے پہلے ہم میک میں سے ریکوست کرتے ہیں کہ وہ ان تاروں کو کوئی بنباس کریں اگر خدا نہ ہوتا سکول جاری بھی ہو جاتا ہے تو ہمارے معصوم بچے اگر تاروں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں تو ان کی قیمتی جان زائے ہو جائے گی تو لیٰذا میرا بانی کر کے یہ پول والا مسئلہ یہ آپ نے دیکھا اوپر کہ جتنی جلدی ہوسا کہ سکول کو ہینڈ آور کریں یہ گل محمد صاحب موجود ہیں یہ بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں جی گل محمد صاحب جی شکریہ جی یہ تھکدار صاحب نے تین چار بار ایس ڈیو کو اگی آلے کو اس کی درخواست دی ہے کہ یہ تاریں جو ہے غلط ہیں یعنی ایس ڈیو وابڈا کو ایس ڈیو وابڈا کو صحیح یہ تاریں غلط ہیں ان کو اٹھاؤ یہ کچھ لوگوں کو بتایا یہاں میں کوئی پینتیس ہزار مانگ رہے ہیں کوئی چلیس ہزار مانگ رہے ہیں یہ جو بلڈنگ آور سیر ہے اس کے بعد تین چار چکر لگائے وہ بولے رہے کہ بھائی جب تلگ یہ تین چار سکود ہو رہے ہیں وہ کلیر ہو گئے تو جب ہی میں ان کو بھی پاس کروں گا ابھی بچے آپ دیکھیں دیکھ کے آئے بچے وہاں گھر میں پڑھ رہے ہیں چھ سال سے اور یہاں بچوں کا پانی کا مسئلہ بچے وہاں صفائی کا مسئلہ گھر میں ہماری عورتیں کر رہی تھیں آپ کو دیکھ کے آئے تھے ابھی ان کو چاہیے کہ یہ آن کے اپنے ہاں لور کریں بچوں کو آن کے یہاں بچوں کو تعلیموں شپ کریں اور یہ کھمے کا ضرور نہیں سکتے ہیں یہاں سے بھی بلکل فلوز ہیں یہ تاریں چونکہ اوپر دیکھیں ٹینکی بھی رکھی ہوئی ہے اگر کسی کام سے ٹینکی کے اوپر چڑھتے ہیں تو وہ بھی خطرہ ہے پھر اس طرف یہ جو گیلری ہے یہ برامدہ جو ہے یہاں سے بھی انتہائی حکرناک ہے چھوٹے بچے ہیں یہ کسی تائم بھی مہنتاروں کو اس طرف بھی مہنتار ہیں اور یہ بھی مہنتار ہیں اور یہاں دیکھیں یہ لکڑی کے ساتھ انہوں نے صرف اور صرف اس کو روکا گیا ہے تو یہ لکڑیاں ہیں بھی کچھی یہاں تو بارانی علاقہ ہے برفانی علاقہ ہے اس سب چیزوں کو دیکھا جائے اسسسٹن کمیشنر ان کی حضرت خان صاحب اسی طرح ڈیو فری میل اور باقی جو متعلقہ محکمے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھیں اور خدارہ عوام کی اس حالت ازار پر رحم کھائیں کیونکہ آر لیڈی عوام پہلے سے ہی اتنے زیادہ پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے باقی ملکی نامساد حالات کی وجہ سے اور اوپر سے یہ ظلم تو آخر کب تک یہ ظلم رہے گا بارال آس بنے گا آپ کی آواز یہاں پانی کی بورنگ ہونا لیکن بورنگ بھی چونکہ نہیں ہے یہ باہر سے ہی پائپ لگے ہوئے ہیں تو بورنگ بھی یہاں پہ ہونی انتہائی لازم ہے کیونکہ یہ لائن والا پانی ہے یہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا سکول ہوگا تو یہاں پانی میرے ساتھ موز پڑی ہیں رستم سناب شہر محمد شہر محمد صاحب جو اس سکول میں آر لیڈی کلاس فور تھے اور چار سال پہلے وہ فوت ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنن نصیب کرے یہ چونکہ ان کے سافزادے ہیں اور جب سے تقریباً سکول جو ہے انہی کے گھر میں چلنا ہے اور جتنی کلاس فور کی ڈیوٹیز ہیں تو یہ ساری یہ رستم ہی کرتے ہیں اور بغیر کسی معافضہ کے کرتے ہیں زائر سی بات ہے ان کا حق بھی ہے باقی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں میکمہ مجاتز جی میں نے تو کہے تین چار مرتبہ اپنے کا ہزار جمع کروائیں اور میکمے والوں نے بولے کہ آپ کا کام ہو جائے گا تو چھ سال سے میں ڈپٹی بھی کر رہا ہوں اور چھ سال سے ریاشی میرے مکان میں بچے پڑھ رہے ہیں بغیر کرائے گے تو رسم آپ کا لازٹ ٹائم جیسے یہ بزرگوں نے مجھے بتایا کہ کوئی انٹریو بغیرہ ہوا تھا کتنا عرصہ پہلے ہوا تھا آپ کا انٹریو بغیرہ چار پانچ مہینے پہلے ہوا تھا تو میکمے والوں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ کب تک آپ کے آرڈرز انچال ہو جائیں گے میک والوں نے کہا کہ سن کوٹے کے جیسے آرڈر ہوں گے پہلے آپ لی ہوگا تو یہ جو ابھی عبدالواہد نامی بچہ ہے جس کا سن کوٹے پہ ہوا اس کا کب آرڈر ہوا ہے وہ آپ کے پاس یہاں کب آیا تھا کہ میرا آرڈر ہو چکا ہے آپ کو پتا چلا کہ اس کا آرڈر ہو ہے آپ دوبارہ میکمے والوں کے پاس گئے ہیں کہ یہ سن کوٹے پہ ان کا آرڈر ہوئے تو میرا بھی ہونا چاہیے جی ہم بلکل لوگ ہیں ان کے پاس کی گئے ہوں اور MPA صاحب کے پاس گئے ہوں تو میکمے نے آپ کو کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ یہ تکریباً دس سیٹیں اور سن کوٹے کی اور اس میں ہم لوگ کر رہے ہیں تو میں نے بولا ہماری جگہ ہری کر کے مجھے دے تو اس کو چینڈ کر دو تو MPA صاحب کی بات یہ ان کے کیا ہوا جائے گا اچھا ایسسٹن کمیشنر سے یا ڈیو فیمیل سے یا اور محکمانہ جو لوگ ہیں یا MPA صاحب سے آپ اگر کوئی گزارش کرنا چاہیں آسنی اس کے توسط سے تو یہ یہ کہ لڑکے کو چینڈ کر کے دوسری کسی جگہ بیٹ دیں اور میری جگہ مجھے اپنے ابو کی جگہ بارتی کرنا تو جو چھ سال آپ نے فریلی ڈیوٹی کیے آیا اس کا بھی کوئی آپ معافضے کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں اچھا یعنی آپ کا کہنے یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈیوٹی دیرے سے دیتے ہیں تو پھر آپ نہیں کریں گے اگر نہیں دیتے ہیں تو یہ چھ سال کا معافضہ آپ کو دینا چاہیے اور اس کے ساتھ سچونکہ آپ کے گھر میں بچے پڑ رہے ہیں زائی سی بات ہے پرائیویٹ سکولز بھی ہوتے ہیں بہت سارے جو پرائیویٹ بیلڈنگز میں ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کی پرائیویٹ بیلڈنگ ہے گورنمنٹ کی نہیں ہے تو آیا آپ اس کے قرائے کا مطالبہ بھی کریں گے یا نہیں کریں گے اگر آپ کا آرڈر ہو جاتا ہے تو پھر بھی کریں گے یا نہیں آرڈر ہوگا نہیں آرڈر ہوگا تو پھر نہیں کروں گا چالیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے